بےباک نشپکش اور سوطندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے سلام نمستے ساسریعکال میں ہوں آپ کے ساتھ ہر شتہ مشہور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اس وقت پوری دیش میں خاص کر بی جی پی کے صوبوں میں دھرم اور نفرت کا نشاں سر چڑھ کر بول رہا ہے جسے دیکھو وہ دھرم رکشک بنا پھر رہا ہے پہلے یہ لوگ مذہب کے آدھار پر علپ سنکھکوں کو نشانہ بناتے تھے لیکن اب یہ لوگ دھرم کے نشے میں اتنے مدھوش ہو چکے ہیں کہ اب ان لوگوں نے ہندووں کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے دھرم کے کچھ ٹھیکے داروں نے ایک دکان کے باہر ایک کتاب بھی جلا دی اور اس ہندو دکاندار کو اس کی دکان جلانے کی دھمکی بھی دے دی آخر کیا ہے پورا معاملہ بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل ٹائمز میل کو آپ سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن بٹن آپ پریس کر دیں تاکہ بینا دیری ہماری ہر خبر آپ کو ملتی رہے لوٹتے ہیں خبر کی طرف گجرات کے اہمداباد میں بجرنگ دل سنگٹھن کے کاریکرتاؤں نے ایک کتاب کی دکان کے بہار ایک پستک جلا دی الزام ہے کہ اس میں بھگوان شری کرشن کا آپکتی جنک چترن تھا یہ واردات 28 اگست کی رات کو انجام دی گئی اس دوران اہمداباد میں سرخیج گادینگر راجمارگ سے سٹے راجپت کلپ کے پاس لیٹیٹیوٹ گفٹ اور بک چین ریٹیل اسٹور میں بجرنگ دل کے قریب ایک درجن کاریکرتاؤں گھوز گئے تھے انہوں نے پستکیں دکان کے باہر جلانے سے پہلے دکام سوتر نام کی کتاب کی پرتیہ اٹھا لی تھی اتر گجرات بجرنگ دل کے ادھیاکش جولت مہتا نے کہا ہمیں ایک شکایت ملی کہ ہندو بھگوان شری کرشن کو آپتی جنک طریقے سے چترت کرنے والی ایک کتاب بک سٹور پر بیچی جا رہی ہے ہم دکان پر گئے اور پایا کہ بھگوان کرشن اور رادہ کو چترت کرنے والی کئی آپتی جنک تصویریں اور ٹپ پڑیاں اُتصف بھرشتہ چارے کے چتروں کے ساتھ پستک میں پرکاشت ہوئی تھی بجرنگ دل کے ادھیاکش نے کہا ویرود کے طور پر ہم نے دکان کے باہر کتاب جلا دی یہ احمدباد میں کتابوں کے دکان کے مالکوں کے لیے بھی ایک چیتاونی ہے کہ اگر وہ ہندو بھاوناؤں کو آہت کرنے والی آپتی جنک سامگری رکھتے ہیں تو ہم اگلی بار ان کی دکانوں میں آگ لگا دیں گے بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے دکان کے باہر کتاب رکھی اور اس میں آگ لگا دی اس دوران جے شری رام، ہر ہر مہادیو، جے کارا، ویر بجرنگی آدھی کے نارے لگائے لیکن اس معاملے میں نہ تو بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے پولیس سے شکایت کی ہے اور نہ ہی دکاندار نے وہی لیٹیٹیوڈ سٹورز چین کے ایک پرتنیدھی نے کہا ہم احمد آباد میں ہمارے کرٹیل سٹور کے باہر ہوئے ویرود پردرشن سے افگت ہیں ہم نے پولیس میں کوئی شکایت درج نہیں کرائی ہے اب ہمارے سٹور میں اس پستک کی اور پرتیار نہیں ہے اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نفرت کی آگ اب ہر جگہ پاں فیلا رہی ہے یہ ہندو اور مسلمان دونوں کو جلا دے گی اس آگ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہندو اور مسلمان دونوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ مجبوطی سے پکڑے رہیں ورنہ یہ نفرت پورے دیش کو جلا کر کھاک کر دے گی اور چلتے چلتے آخر میں راہت ان دورے نے بھی کیا خوب فرمایا ہے اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہیں کوئی آسمان تھوڑی ہے فیلحال اس ویڈیو میں بسٹنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ریٹر ووٹس ایپ پر اپنے رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سوطندر پترکارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹائمز میل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کے گھنٹی والی بٹن آپ ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراں ہی مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ ہر ستام اشرا کو دیجئے اجازت جائے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں موسیقی